قیامت کے دن کے مختلف نام ہر ہر نام ایک نصیحت ہے ہر ہر نام میں ایک پیغام ہے ایسا کہ قرآن مجید کے اتنا آیت ہے کہ جیسے کہ جب لوگ اٹھائے جائے گی تو وہ سمجھے گی جیسے کہ وہ نین سے اٹھا دیئے گئے تو یہ اتنا قریب اور اتنا نزدیک دن ہے کہ جنت والوں کو بکار رہے ہوں گے جہنم والے کہ ہماری طرف میں کچھ پانی بھیج دو ہائے کاش میں ان لوگوں میں نہ بیٹھا ہوتا جنہوں نے آج میری زندگی کو یہاں تک پہنچا دیا ہر انسان اپنے طور پر حسرت کر رہا ہوگا نحمدہو و نصلی علیہ رسولہ الكریم اما بعد عزیز ناظرین قیامت کی مراحل اور آخرت کے مسائل کے بارے میں ہماری گفتگو جاری ہے ہمارے پرگرام موت کے بعد میں آج کی اس محفل میں آخرت کے دن کے قرآن مجید میں کتنے نام استعمال ہوئے ہیں ان کا تذکرہ کریں گے امام قرطبی رحمہ فرماتے ہیں کہ عرب کی عادت ہے کہ جب کوئی چیز بڑی اہمیت والی ہوتی ہے تو اس کے بہت سارے نام وہ بنا دیتے ہیں مختلف ناموں سے اسی چیز کو یاد کرتے ہیں تو ذکر کرتے ہیں کہ تلوار جو کہ عرب کیلئے اندہائی اہمیت کی حامل تھی اس کے پانچ سو سے زیادہ نام ہیں جی ہاں عربی زبان میں اتنی موسط و مہرائی ہے صرف تلوار کے پانچ سو سے زیادہ نام ہیں اسی طرح شیر اسی طرح اونٹ اسی طرح سہرہ وغیرہ وغیرہ جو عرب سے متعلق چیزیں ہیں ان کے کثیر زیادہ میں نام استعمال کیے پھر امام قرطبی رحمہ اللہ ہماری توجہ کراتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آخرت کی بھی بہت سے اوصاف اور بہت سے نام ذکر کیے اوصاف کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی کچھ فیچرز اس کی کچھ کالٹیز وہ تو بہت زیادہ آگئی ہیں ان کی تو بہت بڑی تعداد ہیں البتہ جو نام ہیں بقاعدہ اسپیسپک نام قرآن مجید میں جو آخرت کی دن کے لئے استعمال کیے ہیں ان کی بھی ایک کثیر تعداد ہیں آج کی نشست میں میں قیامت کے دن کے مختلف نام ہر ہر نام ایک نصیحت ہیں ہر ہر نام میں ایک پیغام ہے کہ پڑھنے والا اس دن کی فکر کریں اس دن کو اپنے سامنے حاضر رکھیں آئیے آپ کے سامنے ان ناموں کو تفصیل کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ ذکر کرتے ہیں بہلا نام اليوم الاخر آخرت کا دن سب سے مشہور نام اکثر استعمال ہونے والا نام کیونکہ واقعی اس کے بعد کوئی اور دن نہیں ہوگا وہی آخری دن ہے اس کے بعد ایمان والے جنتوں میں چلے جائیں گے اور جہنم میں جانے والے لوگ وہ جہنم میں چلے جائیں گے تو وہ آخری دن ہے اور سب سے بڑا دن ہے اور سب سے لمبا دن ہے ایک اور نام ہے یوم العازفہ عزیفت العازفہ قرآن مجموع زکر ہے اس کا عازفہ کہتے ہیں قریب کہ وہ دن بہت قریب ہے کیا مطلب قریب ہے اس کے دو مطلب ہیں ایک تو یہ کہ قیامت بھی بہت قریب ہے دوسرا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی دو قیامت وہی پہ قائم ہو جاتی ہے اور موت ہر انسان سے بہت قریب ہے تو آخر کا دن کو انسان دون نہ سمجھے وہ دن بہت قریب ہے اور بہت جلد ہی آ جانے والا ہے ایسا کہ قرآن مجموع زکر ایت ہے کہ جیسے کہ جب لوگ اٹھائے جائیں گے تو وہ سمجھیں گے اسے کہ وہی مین سے اٹھا لیے گئے تو یہ اتنا قریب اور اتنا نزدیک دن ہے تیسرا نام اس کا ہے یوم البعث یہ اٹھایا جانے والا دن ہے اس دن لوگ اٹھائے جائیں گے اپنی قبروں سے قبروں سے لوگ جماعت درجماعت بغیر کپڑوں کے اٹھ رہے ہوں گے یہ اٹھایا جانے والا دن ہے اسی طرح اس کا ایک نام بہت سخت نام ہے وہ ہے یوم التغابن قرآن جیب سورت بھی ہے سورت التغابن غابن کہتے ہیں کہ انسان کو یہ نقصان ہو جائے اور بڑا نقصان ہو جائے اور دوسرے شخص کو اس سے فائدہ حاصل ہو جائے اور میں نے کہا کہ اہل ایمان فائدے میں ہو جائیں گے اور اہل شرک سخت نقصان اٹھا رہے ہوں گے تو گویا کہ اہل ایمان اس دن سودہ کامیاب ہو گیا ان کا اور کفر والوں کا سارا سودہ نقصان میں چلا گیا غابن کا دن ہو گا اسی طرح فرمایا یوم التلاق یوم التلاق ملاقات سے ہے کہ اس دن تمام خلائق کی اندوسرے سے ملاقات ہو رہی ہوگی اول سے آخر جتنے بھی انسان ہوں گے سب ملاقات کر رہے ہوں گے اب ملاقات کے اندر خوشی اور ایمان والے لوگوں کے لیے آسانیوں والی کیفیات بھی ہو ستی ہے اور جو کفر کے عالم میں ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہوں گے یقیناً ان کے اوپر ایک خوف کی اور ایک ہواس بختہ ہونے کی یہ ساری کیفیات تاریح ہوں گی اور اس دن آسمان کی تمام مخلوقات سے زمین والے لوگ ملاقات کر رہے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی ملاقات کا دن ہوگا ایمان والوں کے لیے خوشی کا مرحلہ ہوگا اور کفر والوں کے لیے سخت آزمائش کی گھڑی ہوگی اس طرح ہمارے یوم التناد یوم التناد سے مراد یہ ہے کہ اس دن پکارے جانے والا دن ہے اور یہ قرآن مجید میں آیت ہے کہ جنت والوں کو پکار رہے ہوں گے جہنم والے کہ ہماری طرف بھی کچھ پانی بھیج دو ہماری طرف بھی کچھ نعمتیں جنت کی بھیج دو تو وہ پکار رہے ہوں گے لیکن ان کی بکار کوئی فائدہ نہیں دے رہی ہوگی تو اس دن کو یوم التناد بھی کہا گیا اسی طرح یوم الجمع لوگوں کے جمع ہونے کا دن تمام کے تمام مخلوقات ایک ہی میدان میں جمع ہو جائیں گے اور شام ارد محشر ہوگی کیسے اللہ تبارک و تعالی اس تمام لوگوں کو جمع کرنے کا ایک میدان میں یہ اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے لیکن یہ سب کے سب لوگوں کے اول و آخر انسانوں اور جنات تمام مخلوقات کے جمع ہونے کا دن ہے پھر فرمایا یوم الحساب یقیناً اس دن حساب ہوگا اور حساب یہی ہوتا ہے کیسے عمل کیا کیوں کیا مال کہاں کمایا کہاں خرچ کیا کس طرح سے زندگی گزاری جوانی کہاں خرچ کی سارے کس سارے زندگی کے معاملات کے بارے میں حساب کا دن ہے بہت سخت دن ہے پھر فرمایا یوم الخلود خلود کا مطلب جسے پڑھتے ہیں خالدین افیہ ہمیشکی کا دن ہمیشہ رہنے والا دن اس دن کے بعد جنت والے ہمیشہ ہمیشہ جنت میں چلے جائیں گے اور جو جہنم کے اہل لوگ ہیں کفار ہیں مشرقین ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے جب سوچئے کس نے خوش نصیب ہوں گے اس دن کانجاگ ہو جانے والے لوگ اور کتنے بد نصیب ہوں گے اور کتنے بدبخت ہوں گے اس دن نامراد اور ناکام ہو جانے والے لوگ یوم الخلون ہے اس کے بعد اس کی نعمتوں کا بھی کوئی انقطع نہیں ہے اور اہل کفر اور شرق کے لیے اس کے عذاب کا بھی کوئی انقطع کوئی کمی نہیں ہے پھر فرمایا یوم الخروج یعنی اس دن لوگ اپنی قبروں سے نکالیں جائیں گے وہ دن لوگوں کو قبروں سے اٹھا کر جمع کر دینے کے لیے دن ہے اور فرما یوم الحسرہ حسرت کا دن حسرت بتا ہے کیا ہوتی حسرت یہ کہ انسان کو اس دن خیال آئے گا اور سوچے گا کاش میں نے اپنے زندگی کو درست گزارہ ہوتا کاش میں نے اپنے رب کی عبادت کی ہوتی کاش میں نے یہ گناہ نہ کی ہوتے ہائے کاش میں ان لوگوں میں نہ بیٹھا ہوتا جنہوں نے آج میری زندگی کو یہاں تک پہنچا دیا تو حسرت کر رہا ہوگا انسان ہر انسان اپنے منہ طور پر حسرت کر رہا ہوگا بہت ہی حسرت کا لفظ ہی اپنے زیادہ جو ہے وہ انسان کے لیے نصیحت والا ہے اور حسرت کریں گے کفار والے کاش وہ لوگ مومن ہوتے کاش انہوں نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لیا ہوتا ربما یاودد اللہین کفر لوکانو مسلمین کاش ہم لوگ مسلمان ہوتے وہ اس دن حسرتوں سے اس بات کی تمنہ کر رہے ہوں گے تو وہ حسرت و گلدن ہیں پھر اس کے اور مشکل نام اور سخت نام ہے ان میں سے الحاق کیونکہ سارے کے سارے معاملات اس دن سچے ہوں گے حق سے ہے حق سے یعنی کہ خوب سچا دیں خوب حق ہر چیز جو اس کے اندر ہے وہ واقع ہونی ہے حاق ملحاق تو سارے کے سارے اللہ تعالیٰ جو وعدے کی ہیں اس دن کے اندر جزا کے سزا کے وہ ساپکو رہونے تو جو کچھ ہے اس میں حقیقت ہے کوئی چیز اس کی خیالی نہیں کوئی چیز اس کے اندر فرے بردھوکے برمبنی نہیں پھر فرمایا القارعہ القارعہ کہتے ہیں کھرکرانے والی آواز ایسی آواز جو کانوں پر کھرکراہت اس کی محسوس ہو تو اس دن قیامت کی سختیاں ایسی ہوں گی جب قیامت قائم ہوگی کہ اس کی کھرکراہت ہوگی اس کی ایک سخت آواز ہوگی جو انسان کو اس کے دل کو ایک حیبت اور دل کو ایک خوف میں مطلع کر دے گی اس طرح کی آواز کے ساتھ یہ قیامت قائم ہوگی بہت آسان اور بہت ہی راحت والے مراحل نہیں ہوں گے ہر شخص جو ہے وہ اس دن ایک گبراہت اس کے اوپر تاری ہوگی تو یہ کھڑ کھڑانے والی آواز کو القارع کہا گیا اسی طرح کہا یوم الدین اس دن اللہ تبارک و تعالی یوم الدین مطلب یہ کہ جزا کا دن ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کو بہترین جزا دے رہا ہوگا اس دن کفار اور ظلم کرنے والوں کو ان کے کی ایک جزا مل رہی ہوگی جیسا انسان عمل کر کے اللہ کے سامنے پہنچے گا اسی طرح کا معاملہ اللہ تبارک و تعالی کے صرف سے پائے گا اللہ تعالی حمی جائے اور آپ کو اپنی رحمت کے سائے میں ڈھاب لیں آمین اس دنہ فرمایا یوم الفتح یوم الفتح کیسے ہے کہ آج کے دن ہر چیز واضح ہو جائیں گی دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے نوم اور ڈھیل دے رکھی تھی دنیا کے اندر وہ اپنی ہی مگن زندگی گزار رہے ہوتے تھے لیکن آج کے دن یفتح بیننا بالحق اللہ تبارک و تعالی کھول کے رہنے کے تمام معاملات کو تمام حق والے خیر پا لیں گے اور برائی کرنے والے اور ظلم کرنے والے وہ اپنی جزا پا لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی انہیں فیصلہ فرما دے گا اور معاملات کو کھول کر رکھ دے گا اسی طرح کچھ نام قیامت کے دن کے بارے میں یوں سب سے مشہور نام یوم القیامہ بھی ہے اور قیامہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ لوگ اس دن کھڑے کیے جائیں گے قائم ہوں گے اپنی قبروں سے محشر کی طرف روا دوا ہوں گے تو یوم القیامہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ لوگ سب کے سب اٹھائے جائیں گے پھر یوم الفصل بھی کہا گیا اس کو اللہ تبارک و تعالی فیصلہ فرمائیں گے اس دن اپنے بندوں کے درمیان ظالم بھی سامنے آئے گا مظلوم بھی سامنے آئے گا اللہ تبارک و تعالی مظلوم کا حق ظالم سے لے کر مظلوم کو دیں گے اس کی ساری کی ساری نیکیوں کے اندر معاملہ ہو رہا ہوگا اگر نیکیاں اتنی ہوئیں کہ اس کے ذریعے مظلوم کے حق کی تلافی ہو سکی تو وہ پوری ہو جائیں گی اور اگر نیکیاں اتنی نہ ہوئیں تو پھر مظلوم کے گناہ وہ ظالم کے اعمال نامے کی طرف منتقل ہونا شروع ہو جائیں گے سوچی کتنا سخت یہ معاملہ ہے تو وہ یوم الفصل ہے اس دن اگر فیصلہ فرما دے گا دنیا میں کبھی کبھار فیصلہ ہو جاتا ہے اور کبھی کبھار فیصلہ نہیں بھی ہوتا یہ دارے انتحان ہے اس کے اندر ہر ایک کو ریزنٹ پوری پوری طریقے سے نہیں مل پاتا لیکن اس دن فیصلہ اللہ تبارک و تعالی حق و باتے کے دنان فرما دیں گے پھر فرمایا یوم الوعید وہ ڈرنے والا دن ہے وعید کہتے ہیں ڈر کو کہ اسے ڈرائے گیا ہے اس دن کی سختیوں کو محسوس کرنا چاہیے اس کی وجہ سے ہی انسان کی زندگی بہت سے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے اگر وہ اس دن کی سختیوں کو اپنے سامنے لے آئے وہ کفار کے لیے وعید ہے اور ایمان والوں کے لیے خوش خبری کا دن ہے پھر فرمایا کہتے ہیں بہت بڑی تباہی بہت بڑی مصیبت یہ بہت بڑی تباہی کا دن ہے اس دن بہت بڑی تباہی ہونے والی ہے اس سے بڑی تباہی کیا ہوگی کہ حدیث نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس دن اس طرح غضبناک ہوں گے کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد کسی دن اللہ تعالیٰ اتنے غضب میں نہیں ہوئے اتنا سخت دن ہوگا پھر فرمایا سوئے غاشیہ سوئے غاشیہ تو قیامت کا جو عالم ہوگا وہ ہر چیز کو ڈھاپے ہوئے ہوگا ہر چیز کو کور کیا ہوا ہوگا کوئی چیز اس عالم سے باہر بھی ہوگی ایسا نہیں ہوگی دنیا میں کچھ اور ایکٹیویٹی بھی ہوگی نہیں سب کے سب لوگ اس عالم میں جمع ہوں گے اور قیامت برپا ہوں گی اور سب چیزوں کو وہ اپنے اوپر ڈھاپی بھی ہوگی اور بعض علمائے ذکر کیا کہ اس کے اندر ایک ڈھاپے ہونے کا میننگ بھی موجود ہے تو گویا کہ اس نے کفار کے چہروں کو ڈھاپا ہوا ہوگا ان کے اوپر ایک طرح کیا سیاہی چھائی ہوئی ہوگی اور وہ اس کے اوپر ایک طرح سے اس کے اندھیروں کو اپنے اوپر ان کے اوپر اندھیرے جو ہیں وہ حاوی ہوئے ہوگے ایک اور نام اس کا قرآن مجید استعمال ہوا ہے الواقع اور واقع کہتے ہیں وہ چیز جو کہ چیخ ہو ہر ایک کو سنائی جائے یہاں پہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم سو فیصد واقع ہو جانے والی کہ اس کا واقع ہو جانا شک والا معاملہ نہیں بلکہ وہ ضرور بضرور واقع ہوگی اور ایک معنی جیسے نے بتایا کہ وہ ایک چیخ کے معنی بھی کیا گیا کہ ہر ایک کو سنائی جائے گی اس دن کی وہ چیخ اور اس دن کا جو شور ہوگا ہر ایک کے کان میں پڑھ رہا ہوگا جی طرح اس کا ایک بہت مشہور نام اور عربی زمان میں نبی استعمال کرتے ہیں وہ ہے الساعة الساعة کہتے ہیں ایک گھڑی کو تو وہ ایک گھڑی ہے وہ قیامت کی ایک گھڑی ہے وہ کچھ لمحات ہیں لیکن وہ تکلیف میں اور شدت میں اتنے زیادہ ہیں کہ جیسے کہ وہ کئی سال کے بب کے برابر ہوں گے جیسے کہ فرمایا خمسونہ الف سنہ پچاس ہزار سال کے برابر وہ دن لمحہ ہو جائے گا تو یہ ہے تو ایک گھڑی ایک لمحہ ہے لیکن وہ مقدار میں اور احساس کے اندر بہت ہی لمبا وقت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک اور نام قرآن میں ذکر فرمایا اور اس پر ہم اکتفاہ کرتے ہیں اور وہ ہے الساخہ ایدہ جات الساخہ ساخہ کہتے ہیں عربی زمان کے اندر کہ جو انسان کے کان کو بہرا کر دے جو انسان کے کان کو سننے سے محروم کر دے تو یہ قیامت کی دن کی کہ گویا انسان اس کے بعد اور کچھ چیز سنی نہیں رہا ہوگا گویا انسان کو بہرا کر دے گی صرف اس کا دھیان قیامت کی طرف ہی ہوگا اور کسی طرف اس کی سوچ اس کا دھیان بھی نہیں جا رہا ہوگا حضرت اکرام ایک ایک نام ایسا ہے کہ اس کے اوپر ہمیں تفصیل کی بھی ضرورت ہے لیکن اس موقع پر آپ کے سامنے اس قیامت کے دن کے وہ نام اور یہ نوٹ کیجئے میں نے خالی نام ذکر کی ہیں اوصاف ذکر نہیں کی اوصاف کے اندر فیچرز وہ پھر یہ بھی آ جائے گا کہ اس دن مرد اور عورت انسان سے بھاگ رہے ہوں گے ماں باپ سیدھان بھاگ رہا ہوگا یہ تو اس کے اوصاف ہیں یہ تو بہت زیادہ ہیں نہ ختم ہونے والے ہیں لیکن یہ جو نام میں نے پسامنے ذکر کی یہ چوبیس اور پچیس تقریبا یہ قیامت کے دن کی وہ نام ہیں جو اللہ رب العزت قرآن مجید میں ذکر کی ہیں اور دیسے کہ میں نے بات کے شروع میں ذکر کیا تھا کہ ان ناموں کا مقصد کہ اس دن کا یقین ہمارے دل میں اور بیٹھ جائیں اور ہر ہر نام ایسا ہے کہ انسان اس کے اوپر رکھ کے ذرا سوچے اور غور کرے کہ میں اس عالم میں اس دن کس طرف ہوں گا میرا کیا ہو رہا ہوگا میرا کیا ٹھکانہ ہوگا اس نام کے وقت میں میں اچھے لوگوں میں ہوں گا یا میں برے لوگوں میں ہوں گا اللہ تبارک و تعالی نجے اور آپ کو ان سوالات کے جواب کی بہتر تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين